ستیاں لگی ہوئی تھی یعنی یہ مال خود اپنے لیے نہیں دیا تھا اپنے لیے نہیں چاہتے تھے بلکہ یہ غریب خورا اور یتینوں کی مدد کی مولانا شاہ صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے ایک خلق ہونا ہے بات تو پھر اسی مور پر پہنچ گئی کہ جو کچھ حضرت علی قضاء اللہ تعالیٰ یا سیدہ فاطمہ سجدہ اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مال کو لینا چاہتی تھی بلا سے مقصود تو اس کا وہی تھا جو ابھی آپ نے محل فرمائے کہ اپنی ذات کے لیے شہنشائی یا آیاشی یا جوابی کرنے کی نہیں تھا مجھے مقصود تو خیرات تھا تو اگر وہی مال جو ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہو اور وہ زیادہ بہتر طریقہ سے اس کو سرک کر سکتا ہو اور انتظامی طور پر جس اسلامی ریاست کی حکومتیں دریائے تجلہ کے اس پار تک ہو دریائے فراد کے اس کنارے تک ہو شرقوہر میں پہلی ہوئی ہو تو کیا بہتر نہیں تھا کہ وہی چیز حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرے ہو سکتا چل محضور لوگوں کو وہ دیتے یا حضرت علی کے ہاتھ میں جو مال خیبر وغیرہ جو آپ نے اشارہ کیا مانتے ہیں ہم اس بات کو لیکن وہ چل محضور لوگوں کو دیتے تو کیا بہتر نہیں تھا کہ وہی مال حضرت عبو بکر نے حضور کے حدیث پیش کر کے اپنے ہاتھ میں رکھا اور یہ کہا کہ اعلی محمد تو اعلی محمد بھی اس مال کے کھائے گی لیکن ہی کہ اس کے علاوہ ہم جس کو بستر سب جائیں گے اُز زمانے میں ایران فتح ہونے والا تھا اور اس کا تک سارا عرب فتح ہو چکا تھا تو وہی بات آپ والی بات کہ وہ بجائے تھی کہ حضرت علی فاطمہ خود اپنے ہاتھ سے کرے خلیب الوقت کے ہاتھ میں شورہ دے دیا اس سے پھر راضی برازہ ہو کر کے وہ ہو جاتے ہیں تو یہ آج شیعہ سنگی کے جزارہ کرانا ہوتا مولانا کے اجازت دیں کہ آپ کی جو یہ نظر ہے اس میں ایک مشکل تاریخی اور احادیث کے اعتبار سے جو سامنے پیش آتی ہے اس پہ ہم کیونکہ ابھی بحث شہرنا نہیں چاہتے آگے چل کے کیونکہ ایک ایک نکتہ واضح ہوتا چلا جائے کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ تاریخی حصائق اور احادیث میں نظر کریں کہ وہی باغ فدق جو جناب سیدہ کو نہ دیا گیا اور جناب سیدہ غضبنات میں وہی باغ فدق حضرت عثمان نے مروان کے حوالے کر دیا جبکہ حضرت ابو بکر مروان سے ناراض تھے کہ رسول خدا نے اسے مدینے سے نکالا تو حضرت ابو بکر نے اور زیادہ نکالا یہ سیسرت چلتا رہا یعنی خلافہ بن عمیہ سے لے کر خلافہ بن عباس تک یہ سیسرت چلتا رہا اور آج جو ہے ہم دیکھتے کہ مدینہ امام ہے اور مکہ مکرامہ میں جو حضور سے خود وعلانتگاہ ہے اس کو انہوں نے دسار اندرہ لیا ہوا حکومت میں اور وہاں پر جو ہے ایک مکتب سے برایا ہوا ہے اور وعلانتگاہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ جاتے ہیں زیادہ کرنے کا خرص کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں متبرک مقامات کی حصیت سے مقتصد مقامات کی حصیت سے اس کو دیکھ کر کے اپنے عمار کو جلا پس رہا چاہتے ہیں لیکن حکومت تو صرف کیا ہوا تو آج یہ کہ ہمارے ہاں جو نظام حکومت رہا ہے اور آخر نظام حکومت میں اس بات کی گمجائش ہوتی ہے کہ پرسنل جو چیزیں ہیں یعنی خاص ذاتی ایسیات جس کو ہم کہتے ہیں نبی علیہ وسلم نے اس چیز سے درائے کیا ہے اس چیز سے انتنا فرمایا ہے کہ میری کوئی خاص خصوصی چیزیں ہیں جو کوئی میرا ہے وہ تمام مسلمانوں کا ہے اور اس میں جو حدیث ہے جس میں حضرت موکر صدی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی حصے کو نقل کیا اللہ نوری سو مولوات رکلا صدقہ اور جو یہ فرمایا کہ تاکر منو آل محمد یعنی یہ چیز ایک نمی کی حدیث جو ہے اس کے شایر نشان ہے کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب کے لئے ایک والی چھوڑتے ہیں مساوات کے طور پر ہم اپنی پوری مدل چھوڑتے ہیں اور البتہ یہ ہے کہ اس وقت سے جو میں چھوڑا ہوں تو اس وقت سے میرا مال فے کا مال ہے خدق کا مال ہے خمز کا مال ہے تو وہ جو ہے میری اینلیٹ کھائیں گے اور یکم بچے گا وہ تمام امت المسلمہ پر پرشمت ہو ہمارے سننی شید رضیان کو اشتال دارا اس میں کبلا یہی جو آپ کی فکر ہے آخر حضرت علی علیہ السلام اور اس کے ساتھ حضرت عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آخر وہ اس مسئلے پر کیوں متفق نہ ہوئے اگر مال صحیح طور پر تقسیم کیا جا تھا کیونکہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ آئیں غضبناک ہوں کے چلی گئیں مگر بخاری کے مطابق کتاب فرائض اور یہ حدیث نمبر چھ ہزار سات سو اٹھائیس ہے اس میں ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی جب حضرت عمر خریفہ بنے ہیں تو دوبارہ یہ دعویٰ لے کر دربار عمر میں آئے ہیں اور حضرت عمر نے ہم سے کہا کہ تم پہلے بھی آئے تھی اور پھر تم وہ دعویٰ لے کر اس وقت آئے یہ سے آپ نے فرمایا اگر یہ حدیث صحیح تھی تو حضرت فاطمہ زہرہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ حدیث صحیح تھی قرآن کی مخالفت میں نہ تھی تو حضرت عباس یا حضرت علی علیہ السلام کو مطمئن ہونا چاہیے تھا مگر حضرت علی علیہ السلام نے یہ حدیث نہیں سنی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے نہیں سنی خبر واحد ہے ایک شخص حضرت ابو بکر سے نقل ہے شاید اگر یہ سعادات اہل ویق مطمئن ہو جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ خلافت عمر میں یہ کیوں آئے کہ یہاں پر اس حدیث میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم ابو بکر کے زمانے میں بھی آئے تھے اور اس وقت دوارہ تم لوگ آئے ہیں جو ابو بکر نے جواب دیا تھا وہی میں جواب دے رہا ہوں لہذا اگر اہل ویق مطمئن ہو جاتے ہیں تو دوبارہ حضرت علیہ السلام کی شخصیت کوئی معامولی شخصیت نہ تھی یا بقول آپ کے اگر صحیح پیسہ حق داروں کو مل رہا ہوتا تقسیم ہو رہا ہوتا تو حضرت علیہ السلام کیوں آتے ہیں حضرت عباس کیوں آتے ہیں یہ آپ کا موقف جو ہے اپنے جگہ پر وزن رکھتا ہے لیکن قبل مولا اللہ شاہ صاحب اسی سنیم کی دیکھنا چاہتا ہے کہ جو روایات ہیں صحیح مقالفی کی اس میں مختلف درجے کی روایات ہیں قبید ہیں اور درجہ آلہ کی ہیں اور بعض اسامیر کے رہاست سے رجال کے احساس سے جرایت اور روایت کے اعتبارے سے ان کو دیکھنا پڑھنا پڑے گا کہ کس حد تک ہے بالفرق ہم مان لیتے ہیں کہ حدیث ہر اعتبار سے موضوع نہیں ہے ضعیف نہیں ہے قوی ہے اور حسن ہے اور بہتر ہے لیکن اس کے معاوجود سے ہم یہ بات تعرض کریں گے کہ مسلمانوں کی اجتماعی معاملات تھے اور باہمی افہام و تفہیم چل رہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات پیش کی اور اگر اس کو دوبارہ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی اس میں حضرت کی کیا رات ہے مسلمانوں میں اس قسم کے قضاء ہو سکتے ہیں منحیس الانسان منحیس البشر یعنی بنی آدم ہونے کی حیثیت سے الانسان مرکب الملخطایہ والنسیان بھولتک ہو سکتی ہے اور ان حضرات سے بھی بھولتک ہو سکتی ہے بہتر ہے معصوم تو نہیں تھی جیسے کہ کل میں نے آپ کی قضاء حضرت کیا تھا کہ اہل سنن والجماعات کا متفتہ نظریہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام معصومین ہیں علیہ السلام اور اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے جبکہ اس کے برقسی اہلات کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام اہل بیت جو ہیں یا بزر آپ چہارزہ معصومین جو کہتے ہیں یا دوازدہ ائمہ اسناسہ جو کہتے ہیں یا پیتر پاک جن کو آپ کہتے ہیں ان کو آپ معصوم مانتے ہیں لیکن ہمارے ہیں پیتر پاک میں سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین معصوم ہیں اور اس کے بعد غلطی حرق سے ہو سکتی ہے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں بی بی سے غلطی ہوئی یا حضرت عبو بکر سے غلطی ہوئی ہم ججمن نہیں کر سکتے اسی طرح سے حضرت اکباد اور حضرت علی جو حاضر ہوئے حضرت عمر کے دربار میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان تیروں میں سے کون معصوم ہیں کیونکہ ہمارے نزیق کوئی معصوم نہیں ہے جب کوئی معصوم نہیں ہے تو دونوں سے غلطی ہو سکتی دونوں فریض جو ہے اس میں شہوں کو نسیان کر سکتے ہیں منحیث الانساء اب رہے کہ یہ بات غزب نہ کر لے گی تو اس میں ملوہ ترجم کی کیا بات ہے کبھی کبھر ماں بھی جو ہے اپنے بیٹے سے ناراضر ہوتی ہے بھائی بہن سے ناراضر ہوتی ہے ورس کے اگراست کے معاملات میں خواتین جذباتی ہوتی ہیں اور اگر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئیں اپنے باپ کی اپنے والد کی بعض اشیاء سے متعلق ہے یا ان کی قلبی اور جذباتی وابستگی تھی باگ فدق سے اس میں حرامی کیا بات ہے اور جہاں آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ فاطمہ غزب نہ کھوئی اور ان کو عزا دینا جو ہے رسول کو عزا دینا اور رسول کے جارہ گوڑا تو ہمارے پاس ایک حدیث میں جئے کہ تو ہمارے حدیث تو وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بیو فاطمہ کو جسے نے عزا دی رسول خدا کو دی رسول خدا کو دی اور خدا کے جسے نے عزا دی وہ اللہ دی ہے تو ہمارے حدیث ہے کہ جو شخص صحابہ اکرام کو برا سمجھتا ہے تمرہ بے اچھا ہے ان کو اللہ انتعام کرتا ہے برا نیا انسلا رہ رہتا ہے تو خدا جو ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اس سے بارات ہوں اور مجھے تقریف ہوتی ہے اور جب مجھے اگاہ ہوتی ہے حقیقت میں خدا کو اگاہ جو خدا کو اگاہ جو خدا کو اگاہ تو خدا کے لئے ہمیں تو فضیطین میں دونوں میں یہ حدیث ملتی ہے اور اب اس کا آخری حل کیا نکال سکتے ہیں کہ ہم دونوں فضیطین کی شخصیات کو برسر و بالا تصویل کرنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت منحیث اہل بیت رسول اللہ ہمارے لئے قابل اعترام ضرور ہے لیکن منظر الخطہ نہیں ہے معصوم نہیں ہے اور آپ کے رجیم بھی صحابہ اکرام منظر الخطہ نہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے جب دونوں فضیط غلطی ہو سکتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو غلط کہتے کا کیا جواب ہے دیکھئے اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی گروہ حتیٰ کہ وہ وہاں بھی